اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے تھامنیل کے اوپر یوٹیوب کے اوپر جو تھامنیلز بناتے ہیں وہ کیسے بناتے ہیں آج آپ کو میں بتاؤں گا آپ کے پاس بیسک جو سافٹر ہونا چاہیے وہ اڈوپی فوٹو شاپ 2015 ہو جائے کوئی بھی ہو جائے فوٹو شاپ ہونا چاہیے آپ کے پاس یا پھر آپ کورل ڈرابے بھی بنا سکتے ہیں یا پھر کوئی ایسا سافٹر جس کے درہو آپ یہ کام کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی ایسا سافٹر پڑا ہوئے آپ اس پہ بنا سکتے ہیں میرے پاس کیونکہ یہ اڈوپی فوٹو شاپ پڑا ہوئے اور میں آپ کو دکھا دوں کہ ہمارے پاس ایک بک کی ویڈیو ہے جو کہ ہم نے انگلیش اردو میں ٹرانسلیٹ کی تھی تو اس کی جو کہ کیا کہتے ہیں ہم نے تھامنیل بنانا ہے ٹھیک ہے تھامنیل بنانا ہے یہاں پہ ویڈیو کہاں پہ یہ ہے یہ ویڈیو والی فولڈر ہے یہاں پہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی ہم نے ایسے رکھا ہے کہ how to read a book english to اردو ٹھیک ہے کہ انگلیش کی جو بک ہے وہ پہلے ہم نے نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کی تھی اور اسے پڑھنے کا طریقہ ہم نے اردو میں کیسے پڑھتے ہیں وہ بتایا تھا اس ویڈیو کے اندر اور اسی کا ہم نے تھامنیل بنانا ہے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا جو نام ہے وہ copy کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور photoshop کے اندر چلے جاتے ہیں یہاں سے new file ایک کھولتے ہیں دیکھتے جائیں کیسے ہم یہ by default میں نے پہلے 1282 720 300 pixels پر انچ میں نے رکھی ہوئی تھی یہ والی setting آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہاں پہ کسی کو نیچ چھیڑنا ٹھیک ہے یہ والی setting آپ نے رکھنی ہے یہاں پہ آپ بھی paste کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ thumbnail کے اندر آئے گی تو اس کا نام بھی یہی ہو جائے گا ایک بات کی کوشش کریں کہ جب آپ youtube پہ چینل بناتے ہیں اس کے لئے یہ seo کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے کہ thumbnail کے اوپر بھی وہی نام جو اس کا thumbnail کی file ہے اس کے اوپر بھی ایسا ہی نام ہونا چاہیے اور جو آپ کی ویڈیو اس کا بھی صحیح صحیح title جو ہے جو آپ نے دینے وہی اس کا نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے اور یہ ویڈیو رینکنگ میں کافی کام آتی ہے میں نے اس کے لئے پر کافی کام کیا ہوا ہے یہاں پہ اب مارے پاس ایک file کھل چکی ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک text add کرنی ہے یہاں پہ ہم click کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سسٹم تھوڑا سلو ہے کیونکہ یہ photo shop کافی ہیوی ہے 2015 CC 2015 ہم اس کا size ہم چھوٹا کر دیتے ہیں فیلال اور کنٹرول بھی پریس کرتے ہیں یہاں پہ آگے یہ ہمارا جو ہم نے heading دینی ہے اس کو ہم تھوڑا سا edit کر لیتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ click کر کے انٹر پریس کرتے ہیں تو یہ نیچے ہمیں چاہیے کیونکہ سسٹم تھوڑا سلو ہے تھوڑا سا wait کرنا پڑے گا اس کے لئے معذرت خواہ ہے اس میں ٹھیک جی اب ہم نے اس کی مزید setting کرنی ہے سب اس کے چیک مار کے پر ہم لوگ click کر دے گے کہ یہ ٹھیک ہے تو دوبارہ ہمیں اس کی setting کریں گے اب ہم یہ پر آتے ہیں properties یہ selected نہیں تھی یہ properties کہاں پہ آئے تو اس کو ہم select کر لیتے ہیں select کر کے یہ جو properties ہم نے یہاں سے open کی تھی یہاں پہ دیکھیں یہ اوپر اے اور نیچے اے یہ مطلب ہے کہ لائنوں کے درمیان کا جو distance ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں دیکھیں اس کو ہم یہاں تک لے آئیں ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا بہتر نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ ہی ہم چیک کر دیتے ہیں اور یہ نئی open ہوگی ہے یہاں پہ جی ہاں پہ ہم نے ایک تصویر بھی لگا دینی ہے تو وہ کیسے اوپن کرنی ہے اور فائل نیو فائل ایک اوپن کریں گے یہاں پہ یہاں پہ مرپس بائی ڈیفالٹ ایک بڑی ہوئی ہے پین جی میں تو اگر پین جی میں نہ ہو تو اس کا بیگراؤنڈ آپ ریموو کر سکتے ہیں ریموو کر کے آپ اس کو اٹھائیں اس کے اوپر ڈرائی ڈرائپ کر دیں یہاں پہ ڈرائی ڈرائپ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے کنٹرول پریس کر کے نو کنٹرول نہیں سوری شفٹ شفٹ پریس کر کے تھوڑا سا بڑھا کرتی ہے تاکہ نظر آ جائے ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم یہاں پہ کر دیں گے اگر آپ اردو میں لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اردو کے اندر جب آپ ٹیکسٹ کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو فونٹ جو کہ انگلے سے اردو کرنا پڑتا ہے جمیل نوری نستلیک ایک چمیل نوری نستلیک ایک یہاں پہ فونٹ ہے یہاں پہ ہم ٹائپ پہل لیتے ہیں چمیل نوری یہاں پہ آگا جمیل نوری نستلیک ٹھیک ہے اس کو ہم نے سیلیکٹ کر لیا یہاں پہ ہم یہ دیں نا وینڈو کی اور اسپیس کی کو اکٹھا دبائیں گے تو آپ کی لینگویج چینج ہو جائے گی یہاں دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس طرح آپ دیکھانے کے لئے میں فیلال جس کو انگلیس میں رکھنا چاہتا ہوں میں اس کو ختم کرتا ہوں تو یہ تھا جی آج کے ٹیٹوریل اور اس کو آپ اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ دیزائننگ کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں پین ٹول لیں پین ٹول سے یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ اس طرح کریں ٹھیک ہے آلٹ دبا کے یہاں پہ ہیڈل ختم کر دیں یہاں لے آئیں اور اس کو یہاں پہ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اس کی کلرہ سے اچھا سا جو آئی پیٹ کی کلر ہو ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ایک کو بڑھ رہا رہا ہے ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں تو ریڈ کر سکتے ہیں دیکھیں تو جتنا آپ اس کو ایڈٹ کرتے جائیں گے خوبصورت بناتے جائیں گے یہ بنتا جائے گا اسی کی ہم اگر ایک ٹاپی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم لوگ ایڈٹ کے اندر جا کے ٹراس والم ٹھیک ہے یہاں پہ رکھ لیں یا پھر اس کو کنٹرول زیٹ کریں واپس کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ کو اچھا لگے اب یہ اوپر آگئے اس کو آسانی کے ساتھ آپ نیچے لے ہیں بیگراؤنڈ کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کو بھی آپ بیگراؤنڈ کے ساتھ لے آئیں ٹھیک ہے تو ایک اچھا سا تھامنیل تھیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی آپ اردو میں تیار کرتے ہیں تھامنیل یا انگلیش میں تیار کرتے ہیں تو اس طرح کی آپ سمپل سے تھامنیل آئی کیچی بنا سکتے ہیں جتنی اس کے اندر آپ ڈیٹیل ڈالیں گے وہ زیادہ برا لگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ سمپل سا اور اچھا سا جو آنا دیکھنے میں تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا تھامنیل تھیار ہو گئے اس کو ہم نے سیو کرنا ہے جی سیو ایس پہ جائیں گے سیو ایس پہ جائیں گے اور یہ دیکھیں بائی ڈیفالٹ آ چکا ہے یہاں سے ہم نے پی ایس ٹی بھی نہیں کرنا بلکہ جے پی ای جی کے اندر ہم نے اس کو کرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ جب میں نے ویڈیو پوسٹ کی ہے اسی کے ساتھ میرا تھامنیل بھی آ جائے میں اس کو الہدہ رکھوں گا تھامنیل کے پینل میں تھامنیل کا الگ فولٹر ہے ویڈیو کا الگ فولٹر ہونا چاہیے تب آپ کے جانب وہ بہتر ارگنائز ہو جائے گا یوٹیوب کی چینل کے اوپر ٹھیک ہے یہاں سے ہم لوگ جاتے ہیں جو ہم نے چیز تیار کیا اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں دیکھیں یہ آگیا اس کو ہم پکچرز موڈ کے اندر دیکھتے ہیں یہ کیسا لگے گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک تھامنیل تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈنگ کی بھی ویڈیو آپ کو شیئر کی جائے گی لیکن کمنٹ کے اندر آپ مجھے بتائیں گے آپ ویڈیو اپلوڈ کی کیسے اپلوڈ کرتے ہیں اس کی ویڈیو اور تھامنیل کیسے لگاتے ہیں اس کی ویڈیو بھی آپ نے میرے ساتھ کمنٹ کے اندر بتانا ہے میں آپ انشاءاللہ ویڈیو بنا کے بتاؤں گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ کا دوست مائی و الطاف آپ سے اجازت چاہتا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ کا دوست مائی و الطاف اللہ حافظ